اللہ کی رب العالمین وصلاة والسلام على سنگت المرسلین وعلى آلہی واصحابہِ الاسمعین یا اللہ ہمارے بنانوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری جمعہ سیدیات کو حسنا سے مبدل فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے قلود کو اپنے نور سے منعور فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقضول بندوں کے داخل اور شامع فرما دیجئے یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک وشار کر دیجئے یا اللہ اس مجمع میں کتنے احباب موجود ہیں سب پر خصوصی نظر کرم ڈال دیجئے سب پر خصوصی نظر رحم ڈال دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنانی جائے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سے راضی ہو جائے ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو مگر پھر بھی ہے ہمارے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ اپنے غیظ و بذب سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنے غصے سے اپنی حفاظت کی حفاظت فرمائیے یا اللہ جو پرشانہ کار ہیں ان کی پرشانیوں کو دور فرمائیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کیلئے ایک دماغاں مسئلہ و غیب سخیہ فرمائیے یا اللہ جو میں اولاد ہیں ان کو نیک اور سارے اولاد عطا فرمائیے اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہیں اسے فرما مردہ بناتیجئے یا اللہ اس نافرمان اولاد کو اس کے والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا ضرور بنا دیجئے یا اللہ جو بے اکار ہیں ان کے لئے غیب سے مناسب روڑوں کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ جنابار نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حفظ ہے یا وہ ہم سے توقع رکھ بلینے میرے مولا اور ان کی تمام جائز برادوں کو غیب سے بورا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خواب میں اصل فرمائیے قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لئے احسان فرما دیجئے قبر کی تنگیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو اپنی خود رکھئے یا اللہ اپنے عرش قصہ یا ہم سب کو عطا دیجئے یا الہی حرمین شریفین اور مسجلسہ کی حفاظت فرمائیے تمام عمد حسینہ کا حفظ فرمائیے ہمارے بلک کی بھی حفاظت فرمائیے اس کے چپے چپے پہ خدے خدے پہ اپنے عباد برپا دیجئے یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیارت اور راہ پرہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفعات سے ہم سب کو مانا مال کر دیجئے یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جاگئے کو سرطہ خواہ دیجئے یا اللہ ہمیں تم مانگنا بھی نہیں آپ کی بارگاہ نے انفاظ کے استعمال کے طریقہ اور صحیحہ بھی تو نہیں یاد مگرہ ہمارے پیارے ہوا آپ تو عالم العیوبی والشہادہ ہیں آپ قائلات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں یا اللہ ہماری ضروریات سے زیادہ آپ ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں یا اللہ ہمارے تمام دینی دنیا بھی ضروریات و غیب سے بہت یا اللہ ہمارے حاجی نصیم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دوران مناقل کر دی ہیں یا اللہ ان پرورانوں کے نعباد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے اور حاجی نصیم صاحب کی مسائل جنویرہ کو بھی قبول فرمائی ہے ان کی جہان مان احضر قابلوں کی عفادت فرمائی ہے ان کو شفا اور صحت عطا فرمائی ہے اور اس امت میں ایسے دیگر افراد مزید پیدا فرمائی ہے جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت کو ویان کرنے کے لیے امت کے درمیان آپ کی سنموں کی بیدارے کے لیے اس طرح کے دینی دل سے مناقل کرتے رہے یا اللہ جو کچھ مانگ آئے وہ بھی عطا فرمائی ہے جو مامنا چاہیئے تھا اور نہیں مام سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرامت فرمائی ہے یا اللہ ہماری امتباق دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منصور فرمائی ہے وصل اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وآلہ وصحابه اجمعین برحمتك يا رحمت اللہ